بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید انجب with first year physics اور آج ہم شروع کرنے جا رہی ہیں instantaneous displacement of point n اب پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے سمپل ہارمونک موشن اور یونی فارم سرکولر موشن کا کمپیریزن کیا ہم نے ڈیفائن کیا کہ پریادک موشن کیا ہوتی ہے پریادک موشن ایسی موشن ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرے ایک خاص ٹائم کے بعد مطلب ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اگر وہ اپنی موشن ریپیٹ کرے تو اس کو ہم پریادک موشن کہتے ہیں پھر ہم نے یہ کہا کہ ویبریٹری موشن کیا ہوتی ہے ویبریٹری موشن to and fro motion of a body about their mean position فاری ایزمپل آپ کے پاس mass attached to a spring ہے آپ اس کو displace کرتے ہیں تو اب پہلے وہ یہاں پہ تھی آپ نے اسے displace کیا چھوڑ دیا اب وہ اسی mean position کے ایرد گرد موو کر رہی تو اس کا مطلب اس کو ہم نے ویبریٹری موشن کہا اب ویبریٹری موشن کے لیے آپ کا mean point سے body کا گزرنا ضروری جبکہ پریادک موشن میں اگر وہ اپنی خاص ٹائم کے بعد اپنی موشن ریپیٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم نے پریادک کا تو پھر ہم نے اس کو یونی فارم سرکولر موشن کی مدد سے اسے دیکھا کہ اگر ایک point p ہے اگر وہ یونی فارم سرکولر موشن کر رہا ہے اب وہ ایک خاص ٹائم کے بعد اپنا جو ہے کانسٹ ٹائم کے بعد اپنی موشن بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کی موشن پریادک ہوگی جبکہ اس کی موشن ویبریٹری نہیں ہوگی کیونکہ point p آپ کا mean position سے گزر نہیں رہا تو point p کی موشن پریادک موشن تھی جبکہ ہم نے اس کے projection کی بات کی تو کیا ہو رہا تھا کہ وہ اس کا projection سیمپل آرمونک موشن پرفارم کر رہا تھا اور اس کی موشن ویبریٹری تھی کیونکہ وہ mean position کے ارد گرد موشن کر رہا تھا اور mean position سے ارد گرد وہ move کر رہا تھا ادھر سے گزر رہا تھا تو وہاں سے ہم ایک چیز یہ نکال سکتے ہیں ایک ریزلٹ یہ نکال سکتے ہیں کہ ہر پریادک موشن ہر ویبریٹری موشن پریادک موشن ہوتی ہے جبکہ ہر پریادک موشن ویبریٹری نہیں ہوتی جیسے point p کی موشن تو پریادک تھی لیکن وہ ویبریٹری نہیں تھی کیونکہ وہ mean position کے ارد گرد موو نہیں کر رہی تھی تو ادھر سے ہم یہ کیا ریزلٹ نکالتے ہیں کہ ہر پریادک موشن ویبریٹری نہیں ہوتی جبکہ ہر ویبریٹری موشن پریادک ہوتی ہے اب جس طریقے سے وہ سمپل آرمونک موشن تھا وہ وائبریٹری موشن ہے اور وہ پیرائیڈک بھی ہوگی کیونکہ وہ اپنی موشن تو ریپیڈ کر رہی ہے انہیں خاص ٹائم کے بعد لیکن ہر پیرائیڈک موشن وائبریٹری نہیں ہوگی اچھا پچھلے کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ پوائنٹ پی کا جو پرجیکشن تھا ان وہ سمپل آرمونک موشن پر فارم کر رہا تھا اب ہم وہی جو پوائنٹ پی کے پرجیکشن جس کو ہم نے ان کہا تھا اس کا آج ہم ڈسپلیسمنٹ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے کیا کہا کہ ایک پوائنٹ پی تھا وہ ٹائم ٹی ایکل ٹو زیرو پہ او ون پہ تھا کچھ ٹائم ٹی کے لیے ٹائم ٹی گزرتا ہے تو وہ پوائنٹ پی ہو جاتا ہے اور وہ اینگل بنا دیتا ہے تھیٹا with the horizontal اچھا اب اگر اس کو دیکھا تو یہ او پی جو ہے وہ اس کا امپلیچیوڈ ہے جو کہ ایکس نارٹ ہے اگر میں اس کے پوائنٹ پی اینڈ کی بات کروں تو یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے الانگی ڈائمیٹر اور یہی چیز ہم نے نکال لی ہے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اینگل تھیٹا ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک کیورم پتا ہے کہ جب دو پیرلل لائنز ہوں کوئی بھی لائنز اس کو کٹ کرتی ہے تو اپوزٹ اینگل ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں دو پیرلل لائنز کو ایک اگر یہ دو پیرلل ریز ہیں اس کو ایک لائنز کٹ کرتی ہے تو ہمیشہ اپوزٹ اینگلز ایکول ہوں گے تو اس کا مطلب اگر یہ اینگل تھیٹا ہے تو یہ دو پیرلل لائنز تھی اگر وہ اس کو کٹ کر رہی ہے تو اپوزٹ اینگلز ایکول اگر یہ اینگل تھیٹا ہے تو یہ اینگل بھی کیا ہو جائے گا آپ کا تھیٹا ہو جائے گا تو میں پھر اس ٹیرگرام کو کو میں دوبارہ سے در بنا دیتا تو ہمیں پتہ ہے کہ او سے این آپ کا ڈسپلیسمنٹ تھا جو آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور او سے پی ریڈیس آف در سرکل تھا جو ایکس نارٹ کی ایکول تھا اور یہ اینگل تھیٹا ہے اب یہ ایک ٹرائی اینگل بن گئی اور رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے تو تھیٹا کے سامنے ہمیشہ پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا آپ کا پرپینڈکولر اور تھیٹا کے ساتھ تھیٹا اور نائنڈی والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی بیس ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ نائنڈی کی بلکل سامنے والا وہ آپ کا ہائپارٹینیوز ہوتے ہیں اچھا اب آپ کو تھیٹا پتے ہیں ایکس نارٹ پتے ہیں اور ایکس فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سائن تھیٹا کی ویلیو نکالتے ہیں کہ سائن تھیٹا کس کی ایکل ہوتا ہے پرپینڈکولر اوور ہائپارٹینیوز تو پرپینڈکولر کیا ہے او اور ہائپارٹینیوز او پی ادھر سے آپ نے او این کیا ہے آپ کا ایکس جبکہ او پی کیا ہے ایکس نارٹ ادھر سے آپ کی ایکس کی ویلیو آئی ایکس ایکس نارٹ سائن افٹی ٹیک ہو گیا تو یہاں پر پیشیا ہو گیا کہ ایکس جو ہے وہ ٹیٹا کا فانکشن ہے تو x theta کا function ہے تو مطلب theta کیوں پر depend کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور theta آپ کو پتہ ہے کہ angular velocity کیا ہوتی ہے angular displacement over time تو rate of change of angular displacement تو ادھر سے theta is equal to omega t آ گیا تو ادھر سے آپ کا x کیا آ گیا x not sine of omega t ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس کو دیکھوں x is equal to x not sine of theta اب theta جو ہے وہ آپ کی کیا بتا رہے state بتا رہے x کی value یہ ہے وہ depend کر رہی ہے theta پر تو اب theta کیا کہ theta gives the state of a system in vibrational cycle تو یہ vibrate کر رہے اور یہ اس کی state کو کون بتائے گا theta کیسے اب theta اگر 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا cycle ابھی start ہوا ہے تو cycle starts اب اسی طریقے سے جب theta 95 example ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ آپ کا x یہاں پہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ one fourth of the cycle complete ہو گیا اب اسی طریقے سے جب theta 180 تو یہ theta یہاں سے یہاں تک آ گیا تو ادھر سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کا آدھا cycle complete ہو گیا تو half cycle completed اسی طریقے سے جب theta آپ کا 270 ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ three fourth of the cycle آپ کا complete ہو گیا اور اسی طریقے سے جب 360 degree آ جاتا ہے theta تو آپ کو پتا جلتا ہے کہ اب آپ کا پورا cycle complete ہو گیا ہے تو آج آپ نے instantaneous displacement of projection of point P جو کہ n تھا اس کا displacement نکالا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا نکلا x equal to x of sin theta اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ theta پہ depend کر رہے ہیں اور theta ہی بتائے گا کس کا theta gives the state states of a system تو یہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ state of the system کیا ہے کہ اب system کس state میں theta 0 تھا تو آپ نے کہا کہ ابھی cycle complete شروع ہوئے 90 ہوا تو آپ نے کہا کہ one fourth cycle complete ہو گیا تو یہ اس کی state کو بتا رہا ہے کہ ابھی کس state میں ہے آپ کا system 180 ہوا تو آپ نے کہا کہ آدھا cycle complete ہو گیا تو theta ہی بتا رہا ہے آپ کو system کی state تو آج کیلئے اتنا ہی next lecture میں ہم جلد ہی آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ڈیس میں اللہ الرحمن الرحیم نوی دنجم with first year physics اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں instantaneous velocity of projection of point P that is moving in the circle ٹھیک ہے تو ایک point P جو کہ move کر رہا تھا circle میں اس کے projection جو تھا جس کو ہم نے N کہا تھا اس کی ہم instantaneous velocity نکالنا چاہیں اب لازمی بات ہے کہ جو instantaneous velocity of N کی N کس وجہ سے ہے P اگر move کر رہا ہے circle کے اندر تب اس کا projection N ہے تو اگر P نہیں ہے تو N بھی نہیں ہے تو velocity of P is due to sorry the velocity of N is due to the point P is velocity لازمی بات ہے اگر P کی کوئی نہ کوئی velocity ہے تو تب اس کی velocity ہے کیونکہ projection جو N ہے وہ کس وجہ سے the projection of point N is due to the motion of P in the circle اگر P circle میں move کر رہا ہے تب اس کا projection ہمیں دکھائی دے رہے ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم نے velocity N کی find out کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ P کی جو point P ہے اس کی کوئی نہ کوئی velocity ہے اسی کی وجہ سے N کی بھی velocity ہے تو P کی جو velocity ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ P جو point ہے وہ constant velocity کے ساتھ move کر رہا ہے angular velocity تو V equal to R omega اور R جو ہے وہ ہمارے case میں X not کی equal ہے تو V equal to X not omega اب اگر ایک point P ہے وہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر circle میں move کر رہا ہے تو اس کی tangential جو velocity ہوتی ہے وہ ہمیشہ along the perpendicular to the tangential velocity ہوتی ہے نو along the tangent to the circle ہوتی ہے تو اگر اس point کی اوپر دیکھیں تو وہ اس کی اوپر perpendicular direction کے اندر جا رہا ہوگا تو یہ اس کی E P اب آپ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو تو یہ پتا تھا کہ angle یہ والا جو تھا یہ والا theta تھا تو اب دو parallel line سی ان کو ایک ray کاٹتی ہے تو opposite angle b theta آگیا اب یہ وہ point P تھا جو آپ اب یہ point P جو ہے اس کی direction کے along the perpendicular جس کو آپ نے V P کہا اب آپ کو اگر اس کو دیکھا جائیں تو یہ اور یہ angle ایک دوسرے کے اوپر perpendicular 90 angle اب اگر یہ angle آپ کا theta ہے فائر example یہ اگر آپ کا 30 ہے total 90 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 60 تو اگر یہ theta ہے تو یہ 90 minus theta تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ 90 minus theta angle بنا رہے اگر angle بنا رہے تو اس کے دونوں component ہوں گے کون کون سے ایک perpendicular component ہوگا اور ایک horizontal component ہوگا اب میں اگر perpendicular component کی بات کرو تو perpendicular component کیا ہوگا V P sine of theta ایسے یہ اور theta کون سا ہے 90 minus theta اسی طریقے سے اس کا horizontal component کی بات کرو تو V P cause of theta اور theta کون سا ہے 90 minus theta کیونکہ اس کا theta 90 minus theta ہے تو اب ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ ان میں سے کون سا component ہوگا جو N کے الانگ ہوگا یا جو N کی velocity ہوگی تو N کی velocity V ہوگی جو پی کا velocity component جو اس کی direction کے اندر ہوگا تو N کی جو velocity ہوگی وہ اس کے perpendicular component سے آ رہی ہوگی اسی وجہ سے اگر میں اس کی velocity کی بات کروں تو V ہوگی جو کہ equal ہوگا V P کا perpendicular component جو سائن 90 minus theta اب یہ ثالر chapter کے numerical کے اندر ہم دیکھ چکے 90 minus theta ہمیشہ cos theta کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا تو ادھر سے آپ کا V کی value آئے گی وہ V P cos of theta آگئے ٹھیک ہوگیا تو velocity کی V is equal to V P cos of theta اور V P آپ کو پتہ تھا X naught omega تو اس کو آپ X naught omega cos of theta لکھ angle theta آپ نے نکال ہے اور angle theta نکال 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 اس کی figure use کی تھی اس کو میں الیدہ بنا لیتا ہوں ہم یہ دیکھ چکے theta کے سامنے کیا ہوتا ہے perpendicular theta اور 90 والی side کیا ہوتی base اور 90 کے سامنے والی hyper tine اب ہم نے cause of theta اس figure سے نکال ہے تو cause of theta کیا ہوگا base over hypotenuse تو cause theta کی جگہ میں کیا لکھ سکتا بیس بیس کیا ہے np over hypotenuse op op تو ہمیں پتہ x not کی equal لیکن np ہمیں نکال 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 کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پتاغریس theorem کیا ہے hypotenuse square equal ہوتا ہے perpendicular square plus base square تو hypotenuse op square equal ہوگا کس کے perpendicular square on square plus base np square آپ پتہ تھا op x not x not square on آپ x square plus np جو اپنے find out کرنا تھا اب کیا کریں np find out کرنا ہے تو ادھر سے ہمیں کیا ملے گا np square ہوگا x not square اور یہ جا کے minus x square تو اب اگر np find out کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کر لیتے ہیں under the root یہ under root cancel ہو جائے np x not square minus x square under the root تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کے اندر np کی value put کر دیتے ہیں تو vp ہمیں پتا تھا کہ x not omega ہے into np ہمیں پتا چال گیا کہ x not square minus x square under the root تو یہ value put کی op op ہمیں پتا تھا x not equal are x not to x not x not سے cancel ادھر سے ہمیں v equal to x not under the root x not square minus x square آگ اب ہم اسی velocity کو چیک کرتے ہیں at mean position اب ہمیں پتا ہے کہ mean position پہ x equal to 0 ہوتا ہے اب x اگر 0 ہوتا ہے تو ادھر سے کیا ملا v equal to omega under the root x اگر 0 ہے x 0 ہے تو x not کا square تو وہ اسے cancel تو اندر کیا ملا x not square minus 0 تو x not کا square اسے cancel ہو جائے گا تو x not omega آگیا جو کہ maximum value ہوتی ہے velocity اب اگر ہم extreme position پہ extreme position کیا ہوتی ہے highest point ہوتا ہے not اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا v ہو جائے گا omega x not کا square minus x کی جگہ x not ہے equal x not square minus x not square 0 تو آپ cancer 0 آگیا ادھر سے ہمیں پتا چلا کہ instantaneous velocity ہے وہ at mean position maximum ہوگی اور at extreme position 0 instantaneous velocity r point n is 0 at extreme position and it is maximum at the mean position so today i have discussed with you the instantaneous velocity of projection of point p that was considered as point n and we said that the projection is due to the point p motion in the circle so the velocity of point n will be the component of that point that is along the n or along the diameter and so finally we met at the point that the velocity of point n will be p is equal to omega naught understood x naught said finally we said that it will be maximum at the mean position and and it will be zero at extreme position so that's all from today's lecture we will be right back in the next lecture till then Allah hafiz